ایک کے بعد آپ کا سواگت ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے چودہ مہینے کے لیے ہماری سینہ یہاں پر تیار ہے لیکن سب سے مہتپون بات یہ ہوتی ہے کہ جو ہمارے وہاں پر گاڑیاں موجود ہیں ہتیار موجود ہیں ٹینکس ہیں ان کو کیسے اندھن ملے گا وہاں پر جو ہماری فوج اگر ان کو تھنڈ میں بچنا ہے تو کس طرح سے وہ آگ استعمال کر پائیں گے یعنی کہ ان کو اندھن کی ضرورت پڑے گی منیش اس کے لیے کیا تیاری ہے فیول آئل این لیوبریکنٹ کے طور پر آپ پوری فلی پرپیرڈ بھارتی سینہ ہے اور ساتھ میں یہی وجہ ہے کہ ڈم بہت زیادہ ہے اور آسانی سے فارورڈ لوکیشن تک اسے پہنچایا جا رہا ہے تو کس طرح سے بھارتی سینہ اندھن کو آگے فارورڈ بیجس میں لے جاتی ہے یہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں اس ریپورٹ میں یہ دیش کا سب سے بڑا اور ہائی آلٹیٹیوڈ پر بنا ایفو ایل ڈیپو ہے ہم آپ کو بتا دیں کہ یہاں سے آٹھ سو چھبیس کلومیٹر کی لائن اف ایکشل کنٹرول پر فیول کی سپلائی لگاتار کی جاتی ہے اس سمیں جو یہ بڑے بڑے ٹینکرز ہیں دراصل ان سے پورے فیول کو اس کے ٹینک کے اندر رکھا جا رہا ہے اور پھر اس کے بعد اسے آگے کی سپلائی کے لیے فارورڈ کے جائے گا کلومیلا کے سولار ٹرکس ایک ٹائم پر ان جگہوں پر پوری طریق سے ڈی لوڈ ہو رہے ہیں اور پھر اس کے بعد یہی فیول الگ الگ گاڑیوں میں بھر کر الگ الگ لوکیشنز پر لے جائے جائے گا انڈیا ٹی وی کو ملی جانکاری کے مطابق فارورڈ لوکیشنز پر ڈیپلائیمنٹ کے ساتھ ساتھ ان کو کہیں سے بھی فیول آئل لیوبریکنڈ کے ضرور بھارتی سینہ کے جوان اور بھارتی وائیو سینہ کے جو اوپر کی طرف موجود ہیں کیسے رکھا جا رہا ہے یہ ڈیپوز ہماری آنے والی سردیوں کے لیے پوری طرح سے سٹاک ہے اور یہاں سے ہم آگے ریپلینشمنٹ چین کے لیے پھاورڈ ٹروپس کے لیے یہاں سے ہم اپنی سپلائی بھیجتے ہیں یہ سب سے اونچا اور سب سے بڑا ڈیپو ہے ہمارا اور یہاں سے جو فیول جاتا ہے وہ گاڑیوں میں اور ٹروپس کے لیے بخاریوں میں جو ان کو سردی میں گرم رکھ سکے اس کے لیے کام آتا ہے آپ نے دیکھا کی لڈاک میں کس طرح سے گراؤنڈ زیرو سے ہم نے آپ تک ایک ایک خبر پہنچائی ہے تیاریوں کی تصویریں دکھائی ہیں فیلال ہم آپ سے اجازت لیں گے اور ہم نے ہمارا یہ خاص شو دیکھا سیدھے لڈاک سے لیکن بریک کے بعد آپ کو بتا دے بڑی خبر آ رہی ہے راجستان سے جو آپ کو بتائیں گی میری سیوگی ارچنا سنگھ موسیقی